نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے دشمنوں کا دل جیتتے تھے بھئی یہی نا کسی سے دشمنی ہے تو زبان کے ذریعے تکلیب پہنچائیں گے ہاتھ کے ذریعے تکلیب پہنچائیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے نہ ہاتھ سے تکلیب پہنچاتے نہ زبان سے تکلیب پہنچاتے اگر کوئی تکلیب بھی دیتا ہے تو آپ دعا دیتے اچھا یہ بتائی آپ میں سے کون ہے یا ہم میں سے کون ہے جو دعا دے گا سامنے والا آپ کو گالی دے رہا اور آپ دعا دیں گے سامنے والا آپ کو پیٹ رہا اور آپ دعا دیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1795 عم المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ کے پاس میدان اہود سے بھی زیادہ سخت دن آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائف میں میں نے عبد یالیل بن عبد قلال کے پاس اپنے آپ کو پیش کیا تو وہاں لوگوں نے مجھے مارا مجھ کو تکلیف دی یہاں تک کہ خون جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں جمع ہو گیا پہاڑ کے فرشتے آئے اور کہا اگر آپ حکم دیں دیکھیں زبانی سے بات ہو رہی ہے اگر آپ حکم دیں تو ہم دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو رکھ دیں طائف والوں کو پیش دیں ہم اور آپ ہوتے تو جلدی پیش دیجئے سیئے نا زبان کا غلط استعمال قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر یہ ادا ہماری اندر آ جائے تو ہم اور آپ دل جیس سکتے ہیں دل کو توڑ نہیں سکتے دل جیس سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ انہی میں سے ایسی نسل کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے الہی رحم کر ان پر انہیں نورِ ہدایت دے جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو بیچارے بے خبر انجان ہیں کردے معاف ان کو فراخی حمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو کنارے پر لگا دے دوبنے والے سفینوں کو الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے میدانِ اہد میں زخمی ہو گئے آپ کے دانس شہید ہو گئے لیکن آپ کیا کہتے ہیں اللہم حدی قوم فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ قوم جانتی نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں